بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اکسپلٹ ایسی ایرر کورڈ یوٹیوب چینل کے اوپر خوش آمد کہتے ہیں اکسپلٹ ایسی ایرر کورڈ یوٹیوب چینل کے اوپر ہم نے تمام برانڈز کے تمام مادلز کے تمام ایرر کورڈ کی علیدہ علیدہ ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ ایک ہی پلیٹ فارم پر ایک ہی ویڈیو کے اندر ایک ایرر کورڈ کی ویڈیو مل سکے اور اس میں ڈیٹیل میں اس کا سلوشن مل سکے جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل اکسپلٹ ایسی ایرر کورڈ یوٹیوب سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن لازمی پرس کریں تاکہ آنے والے وقت میں نئے مادلز نئے مادلز کے ایسی اور نئے ایرر کورڈ کی جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائیں تو ان کا نوٹیفکیشن میسج آپ تک پہنچ سکے اور اگر وہ ایرر کورڈ آپ فیس کر رہے ہیں تو اس ایرر کورڈ کی ویڈیو آپ سرچ کر کے اپنا پرابلم سالب کر سکتے ہیں اور اپنا بزنس گروہ کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں جس کمپنی کا ہم ایرر کورڈ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کینوڈ اور اس کی سریز ہے دو ٹن کے ڈی سی انولٹر کی سریز دو سو بیالیس ایف ایچ مادل اور اس کا ایرر کورڈ ہم جو ڈسکس کریں گے وہ ایرر کورڈ ہے ای وان اس یوٹیوب چینل کے اوپن ہم جو بھی ایرر کورڈ کی ویڈیو بناتے ہیں اور اس کا سلوشن بتاتے ہیں وہ کمپنیوں سے لیا گیا ہے ساتھ پہ ٹیکنیکل ٹیم سے سپورٹ حاصل ہے ایک ایسی میں ایک سے زیادہ فارٹ بھی ہو سکتے ہیں اس لئے آپ ایک ایسی کو تسلی کے ساتھ چیکیا کریں کورڈ کینووڈ کے ڈیس انویلٹر فلو سٹینڈ میں دو سو بیالیس ایف ایچ میں اس وقت آئے گا جب انڈور کے اندر ہوا والا سنسر ایر سنسر خراب ہوگا بعض اوقات ایر سنسر کے بلپ کے اوپر یا تو مٹی ہوتی ہے یا پانی کے کترہ موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ وکیوب ہوتا ہے اور صحیح طرح سے وہ ٹمپریچر کو سنس نہیں کرتا آپ نے پہلے پہلے اس کے بلپ کو چیک کرنا ہے اس کے کنیکٹیوٹی تاریں چیک کرنی ہے اس کی گریپ کو چیک کرنی ہے اس کی تار کٹی ہوئی تو نہیں ہے وہ چیک کرنی ہے نیا سنسر لگا کے پھر آپ نے ایسی کو چلا کے چیک کرنا ہے اگر نیا ایسی کا سنسر لگانے سے آپ کا پرابلم سال ہو جائے تو ویل انڈ گوڈ اگر نیا سنسر لگانے سے پرابلم سال نہیں ہوتا تو آپ انڈور پی سی بی کیٹ خراب ہو سکتی ہے آپ نے انڈور پی سی بی کیٹ کو چینج کرنا ہے تو آپ کا ای ون کا ایرہ ریموو ہو جائے گا آپ کا اکسپلٹ ایسی ایلرکور یوٹیوب چینل دیکھنے کا شکریہ اور سبسکرائب کرنے کا بھی بہت شکریہ آپ سے گزارش ہے کہ ہمیشہ بجلیا اور گیس چارجنگ کے دوران احتیاط کے ساتھ کام کریں ان ان کام کے دوران فون کال بالکل نہ سنیں اور گزارش ہے کہ اپنی ایسی ٹیم کو ہدایت کریں کہ ایسی انسٹال کرتے وقت ہمیشہ گرونڈ کی ارتکتال لازمی لگائیں کیونکہ اسے نالگا نیسے ایسی کے شارٹ ہونے کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں ہر زندگی بہت قیمتی ہے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر و آمین اللہ حافظ